انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ہی ان مہنگے بیلوں کو باندھ رکھا ہے جن کی مالیت 18 لاکھ روپیہ ہے اور یہ دو بکرے وی ایٹ گاڑی میں خود ٹریول کر کے راجنپور سے گزنا مالا میں لے کر آئے اور ان کو بھی ڈرائنگ روم میں چار پنکھوں اور اے سی سمیت رکھا ہوا ہے اور یہ بہر ڈرائنگ روم ہے جس میں یہ خود رہتے ہیں جس میں مہنگے کارپیٹ کلین سوفے برینڈٹ ورساسی کے پردے اور ساتھ کھانے کا ٹیبل لگا ہے یہاں پر انہوں نے اتنا گند بھی ڈالا ہے تو غصہ نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہمیں انہیں قربان کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں جو بھی کریں کوئی ایشو ان کے دو اونٹ بھی ہیں وہ باہر بندے میں ہیں کہا جاتا ہے اونٹا نال یاری ہوئے دے دروازے اچھے رکھنے پہندے نے تو اونٹوں کے ساتھ یاری تو ہے دروازے چھوٹے ہیں تو آپ کیا کریں گے دروازے اگلی دفعہ کوشش کریں کہ یہ اونچے کروا دے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان کی آسر شامی آپ کی خدمتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھوے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں گجرانوالا میں پہلوانو کے شہر میں موجود ہوں میرے ساتھ آپ یہ شخصیت دیکھ سکتے ہیں بزنس مین ہیں آدل چٹھا سہات جنہوں نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں جہاں پر یہ کھانا بھی کھاتے ہیں وہیں پر دو خوبصورت بیلوں کو باندھا ہوا ہے یہاں پر ڈرائنگ روم میں باندھنے کی جو ان کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ باہر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑا دو ٹنگ کا ایسی ان دو جانوروں اور دو بکروں کے لیے لگا رکھا ہے جبکہ چار پنکھے اور ان کی سیوہ کے لیے پانچ سے چھے لوگوں کو رکھا ہے یہ ہر سال قربانی کرتے ہیں جس میں دو اونٹ انہوں نے خریدے ہیں جن کی مالیت پچیس لاکھ روپے ہے جبکہ میرے دائیں اور بائیں پینتیس پینتیس من کے وزنی جانور جو کہ گائیں کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت براؤن اور خوبصورت وائٹ جانور ہے جبکہ دو راجنپور کے بکرے ہیں اس پوری قربانی کی اگر میں مالیت کے بات کروں تو تقریباً یہ پچاس لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے جس میں بکروں کی جوڑی کی قیمت دھائی سے تین لاکھ روپے جبکہ گائیں کی قیمت جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے ہے جبکہ دو اونٹوں کی قیمت جو ہے انہوں نے پچیس لاکھ روپے ادا کی ہے اور سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام تر معاملہ سر انجام دے رہے ہیں اگر میں ان کے خوراک کی بات کروں تو اس میں ان کو گاجر کا ریڈ کا اور دوسرے مربع جات کھلائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھجے وے چنے اور ان کی مالش کی جاتی ہے مکھن دہی دیسی گھی اور دو سے ان کی تووازو کی جاتی ہے لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں باندھ رکھا ہے ڈرائنگ روم میں ان کا مہنگا فنیچر مہنگے کارپیٹ اور مہنگا انٹیریر ہے لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ورساچی کے برینڈٹ انہوں نے پردے لگا رکھے ہیں اور یہی پر گھائے نے گوبر بھی کیا ہے اور بکرے جو ہیں وہ اپنا واش روم بھی یہی پر کر رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ ان کے ماتھے پر کوئی بل بھی آیا ہو یہی قربانی کا ایک اصل روح ہے جو کہ شوک کی صورت میں آدل چٹھا صاحب کر رہے ہیں آدل صاحب آپ نے اتنے مہنگے ٹرائنگ روم میں ان مہنگے جانوروں کو بان دیئے تو گند بھی ٹار رہے ہیں کوئی ماتھے پر بل بھی نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے قربانی کا جذبہ اور جانوروں سے پیار کہ ہم نے انہیں اب جہاں ہم حود رہتے ہیں انہیں جانوروں کو بھی ادھر ہی رکھا ہوا ہے کوئی کم بھی نہیں آنے دے رہے گے کسی چیز کی بھی جب ان بکروں کو لے کر آئے ہیں یہ تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جس میں وی ایٹ ان کے پاس گاڑی ہے جس میں دونوں بکروں کو ڈگی میں ڈالا گیا اور یہ ڈگی میں ڈال کر ہی لے کر آئے تو اتنی مہنگی کہ آپ کی گاڑی ہے جس کو آپ نے بکروں کی نظر کر دیا یہ قربانی کا جذبہ کہہ سکتے ہیں اور ان سے پیار کہہ سکتے ہیں جی اگر ہمیں اس سے بھی کوئی بڑھ کے کرنا پڑے تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے نوٹوں کا ہار کیوں ڈلوایا بایا اتنا بڑا یہ بھی ان سے محبت کا ہی اظہار ہے جی اپنا پیار کا اظہار ہے جی جو لگتا ہے کہ اگر اوٹ اندر آ سکتے ہوتے آپ کی دروازے اگر بڑے ہوتے تو اوٹ بھی اندر آتے ہیں اوٹ کی بہت بڑے اور ہائٹ وائز ہیں اور وہ اندر آنے ہی سکتے نہیں تو انہیں بھی ہم اندر لے آتے ہیں اس کے لئے آپ نے اے سی پنکھے اور کون کون سا لوازمات ان کی خدمت کے لئے رکھے ہیں مربے وگارا دودھ وگارا دہی جو بھی جتنا بھی ہم کار سکتے ہیں جائے کی قیمت کتی ہیں جوڑی کی اٹھارہ لاکھ کی جوڑی اور اوٹ کی جوڑی کتنے کے لئے ہے وہ ہم نے پچیس لاکھ کی لئے بکروں کی جوڑی کتنے کے لئے ہے یہ دھائی لاکھ کی آپ یہی پر کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے یہ درائنگ روم میں رہتے ہیں تو اید تک یہی پر بندے رہیں گے یہ جی انشاءاللہ یہاں ہی بھی بندے رہیں گے باہر کا بھی کوئی چکر وغیرہ شام کو یہ سب لگوات ہیں ابھی کبھی نکلتے ہیں باہر لے کے اس کو اسی جو ہے ان کے لئے مکمل طور پر اون رہتا ہے جی بلکل مکمل اون رہتا ہے لائٹ وغیرہ چلی جائے تو اس کے لئے کوئی بندو بز جنیٹر وغیرہ بھی رکھا ہوا چاس لاکھ کا آپ نے کربانی کا یہ شوٹ جو ہے وہ پالا ہے تو اس کا گوشت غربہ یتیم اور مسکین لوگوں میں بانٹتے ہیں جی جی بلکل یہاں پہ بھی کافی لوگ آ جاتے ہیں کچھ ہم جو بچتا ہے ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنے کو گریب گھار ہے ہم وہاں جائیں اور جتنا بھی ہو سکتا ہم گوشت بانٹے ہیں سارا بانٹتے ہیں گھار میں نہیں رکھتے گوشت یہ آدل چٹہ صاحب تھے جنہوں نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ہی ان مہنگے بیلوں کو باندھ رکھا ہے جن کی مالیت 18 لاکھ روپیہ ہے اور یہ دو بکرے V8 گاڑی میں خود ٹریول کر کے راجنپور سے گزنا والا میں لے کر آئے اور ان کو بھی ڈرائنگ روم میں چار پنکھوں اور AC سمیت رکھا ہوا ہے اور یہ وہ ڈرائنگ روم ہے جس میں یہ خود رہتے ہیں جس میں مہنگے کارپیٹ کلین سوفے برینڈٹ ورساسی کے پردے اور ساتھ کھانے کا ٹیبل لگا ہے یہاں پر انہوں نے اتنا گند بھی ڈالا ہے تو وہ حصہ نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہمیں انہیں قربان کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں جو بھی کریں کوئی ایشو ان کے دو اونٹ بھی ہیں اور وہ جو دو اونٹ ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ باہر بندے میں کہا جاتا ہے اونٹانا یاری ہوئے تھے دروازے اچھے رکھنے پہندے نے تو اونٹوں کے ساتھ یاری تو ہے دروازے چھوٹے ہیں تو آپ کیا کریں گے دروازے اگلی دفعہ کوشش کریں گے یہ اونچے کروا دیکھتے ہیں یہ اونٹ بھی اندر آتے ہیں یہ وہ دو خوبصورت اونٹ ہیں جو کہ پچیس لاکھ روپے کی جوڑی لی گئی ہیں اور ان دولوں اونٹوں کو منڈی سے نہیں لیا گیا گھر کے پلے ہوئے اونٹوں کو کیا خوبصورت انداز میں کانوں گردن اور کوہان پر خوبصورت قسم کی کٹنگ کی گئی ہے جبکہ ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں ان کی جھانجنیں جو کہ ان کے گھٹنوں کے ساتھ باندھی گئی ہیں جب یہ چلتے ہیں تو چھن 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 کی آواز آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی سکن پر کارب ہوئی خوبصورت پینٹنگ جس کے اوپر شیر پنجاب لکھا گیا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ خوبصورت رنگ برنگی ہار اور گانیوں کی صورت میں یہ اونٹ جو ہیں اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے ہیں اور دیکھنے والے حیرت کے سمندر میں مقتلا ہوتے ہیں ان کی مالش کے لیے دو سے تین لوگ رکھے گئے ہیں جبکہ ان کو گرمی سے بچانے کے لیے چھے بنکے لگائے گئے ہیں جو کہ ان اونٹوں کو گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتے یہ کہاں سے خریدے ہیں ایک لہور شاہ پور میں جانا تھا ایک آنا تھا گجران والا میں دونوں منڈیوں کے سب سے بڑے اونٹ تھے جو میں منڈی میں آنے نہیں دیتا میں ایک دو دن پہلے ہی بکھر میں جا کے پرچیز کر لیتا اس کے اوپر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت آرٹ ہوا ہے جو ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں اور شیر پنجاب لکھا ہے یہ بھی آپ نے خود کروایا ہے جی بالکل جی ہم نے خود ہی کٹنگ وغیرہ یہ شیر پنجاب سارا کوئی خود لکھوایا ہوا اس کے کوہان پر گردن پر اور کانوں پر جو کالے بال ہیں وہ جب اس براؤن کے کنٹراس کے ساتھ آرہے ہیں تو یہ دولا دولا لگ رہے ہیں یہ تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے پنجاب کے سب سے خوبصورت اور بڑے اونٹ ہیں جو جھانجرے ہیں یہ جو آپ نے ہار اور گانیاں رنگ برنگی پہنائی ہیں یہ بھی آپ کا اپنا شوک ہے جی میرا شوک ہے یہ چلتے ہیں چھنچن ہوتی تو مزہ آتا ہے زبردست کیا بات بزنس کیا آپ کا چاولوں کی مل ہے ہماری ایک مل ہے یا مل ہے ایک مل ہے رائس کی مل ہے تمام لوگ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آپ صرف دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں یہ اللہ کے راہ میں ہم نے قربانی کرنے کے لیے گوشت لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں سے کچھ ہمیں اس طرح کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک جذبہ پیدا ہو کے ہم جتنی شوک سے قربانی کر سکتے ہیں اتنی کرنی چاہیے یہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا اور شوک جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور مزید بھی قربانی کے شوک پورے پاکستان سے لے کر آپ کے خطتے ہیں حاضر ہوتے رہے ہیں کہ اپنے بیزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے یہ ڈیلی پاکستان پاکستان دین دابا اللہ حافظ